جی ہے میں نیشنل ہسپتال اس وقت آئی سی وارڈ میں جا رہا ہوں یہ جن جراب کی کچھ سے تین چار دنوں سے دروازہ لوگ کر دیا پتہ اندر کیا کر دیں بابا جی آپ بیچ میں نہ نا میری بی بی مرکے اس کو بانگ نہیں کروانا اس کو خوری کھلو یہ انترکسہ جائر کا ٹیکہ دے دیں گے آپ دمہ در ہوں گے کتل کا پتہ آپ کو اٹھا ہوا میں اسے دروازہ کو کھلاؤ دیکھا جی آپ نے انترکسہ لوگ کر دی یہ دیکھ لیا آپ نے میں نے دیکھ لیا اندرکس ٹیم ہی نہیں ہے ان کا پاک سپائٹ آئی سی ایو میں سارے سارے کریشن لڑکیوں کو انہوں نے مردیا میں آکا بٹھائی ہوئی اندر فوراں کھلوائیں اندرکسہ لوگ کر دی چکے ہیں پھر بھی ابھی تک ویسے کے ویسے کتنے پیسے دیا آپ نے اس لاکھ روپے دیا ہے سلپے بھی پڑی ہوئی کرونا کا لائز گرانے کے لیے نہیں سارے برین ہمرید ہوئے دیکھ لیا آپ نے اتنا نینہ کریں اس کو کھلوائیں ادھرکون ادھر ایگون اس کو کوئی آئی سی او کا دروازہ نہیں کھل رہا میں آئی سو میں آئی سو میں دروازہ کسے لوگ کی ہے سب دروازہ آپ نے لوگ کی ہے یہ کیوں لوگ کیوں دروازہ دیکھیں آپ دروازہ انہوں نے لوگ کر لیا اچھا آپ مجھے بتائیں ان کے ابنساری پاہ ان سے پوچھے دروازہ کیوں لوگ کی ہے چلے مریض ہیں مریض میں آپ کی مسیس کی ذرا وہ یہ ہے یہ ہے کہ پردہ لگا گے ادھر کون ہے ڈاکٹر انچارج گونا ہے ہے کوئی نہیں ڈاکٹر یہاں پہ یار کون ڈاکٹر کون ہے انچارج در ڈاکٹر ہے کوئی نہیں ڈاکٹر چیدرہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ بندہ رو رہا ہے بچارہ اس نے توفان اٹھایا ہے کوئی بندہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے ڈاکٹر کدھرہ بلائیں تالہ کس نے لگایا باتا ہے تالہ کس نے لگایا باتا ہے تالہ کس نے لگایا باتا ہے اچھا جی پندرہ منٹ سے باہر کھڑے ہوئے تھے ایسیو کو لوگ تھا کوئی مانتا ہی نہیں ہے کہ تالہ کس نے تالہ کس نے لگایا باتا آپ کو نہیں پتا ساری ساری کہ یہاں سے یہ آ رہے ہیں نیشنل ہسپٹل کے آئی سی او میں اس وقت ایک ڈاکٹر موجود نہیں ہے اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے مریض کرٹیکل حالات میں ہیں اور اس ادھر ایک ڈاکٹر موجود نہیں ہے مجھے یہاں پہ نیشنل ہسپٹل کا آئی سی او دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک ڈاکٹر نہیں ملے گا یہ جو بردیاں پہنی ہوئی ہیں یہ ڈاکٹر یہ سارے کرسچنل لڑکی ہیں یہ اندر لیڈیز کے پاس جاکے بہر دے ہیں ان کو پرسور آپ کو بھی ایک کو میں اندر سے نہیں کہا دکٹر آپ مجھے بتائیں یہاں پہ یہ بھی پیشنل بچارہ کرٹیکل ہے میری مسئل بھی کرٹیکل مجھے بتائیں یہاں پہ ڈاکٹر کون ہے جو بھی آپ ڈاکٹر ہیں اس کی پوچھیں ان سے یہ اسی جی آپ انہوں نے اسی جی کر دیا اس کو چیک کون کرے گا آئی سی جیو میں یہ اسی جی اس کو چیک کون کرے گا کون سا ڈاکٹر ہے تو اس کو وارڈ میں چیک کرے گا بھی یہاں پہ وہ مر جائے گی پھر چیک کریں گی یہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسئل بلکل کرٹیکل حالت میں ہیں ان کو وینٹلیٹر بھی لگاوا ہے مگر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور یہ آپ نے ان کی ویڈیوز بائرل دیکھی ہوں گی پچھلے چار پانچ شہ دنوں سے کافی دروازے لوگ کر دی ہیں سکوٹی کو بلا دی ہیں یہاں پہ مجھے مارنے کے لیے تو میں ان سے کسی طرح نہیں ٹرھتا جب تک میری مسئل میں اس کے ساتھ جنگ میں جنگ لڑکے اس کی جو بھی اس کے حالاتیں اس کے ساتھ میں بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں ہر مقابلے میں اس کے ساتھ ہلپ کروں گا اس کی جنگ لڑوں گا اس کے مقابلے میں نیشنل ہاسپٹل ڈی ایچ اے آپ کو پتا ہے پاکستان کا سب سے مہنگا ترین ہاسپٹل کے کے لیے مشہور ہے ابھی مجھے انہوں نے یہ ان شخص نے بتایا کہ تیس لاکھ روپے ان کا بل انہوں نے بنا دیا ایسی ایو کا معمولی بات ہے چالیس پچاس لاکھ بل اس طرح کے بل یہ بنا دیتے ہیں مگر اب سوز کے یہ پہلا کیس نہیں ہے اس طرح کے پہلے کیس بھی آ چکے ہیں اس پر نوٹس کو کسی نے نہیں لیا چیف جسر صاحب نے بھی نہیں لیا جس طرح یہ موصوب بھی فرما رہے تھے ابھی تک ابھی تک آہ یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں آ سکا ابھی تک ادھر کوئی ڈاکٹر نہیں آ سکا میں یہ نیشنل ہاسپٹل لاہور سے بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو وائرل کی تھی میری بیوی کو کرونا نہیں ہے یہ نیشنل ہاسپٹل والوں نے تین دن اسے کرونا بعد میں رکھا اب وہ زندگی موت کے ساتھ لڑ رہی ہے کوئی ڈاکٹر چیک کرنے نہیں آ رہا یہ دیکھے ایک دن تھا ایک دن کی ایک دن کی نبے ہزار بے کی میڈیسن دے دی ہیں انہوں نے بل بنا کے مجھے پھر دس لاکھ رو گئے بل بنا کے بتا دیا میرے صرف ظلم کے پر ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں وزیریاں تھے پاکستان آپ سب کے وزیریاں تھے وہ انسانیت کے وزیریاں تھے وہ آپ فوری دیکھو اس کیس کے ہسپٹل پر ایکشن لو میرے صرف ظلم میری بیوی اگر مر گئی میں کسی کو نہیں بیاں پہ کسی کو نہیں بکش ہوگا چیر جیسے پاکستان آپ یہ دیکھیں میری بیوی یا بے کرونا کے بیاں پہ پیشن پر آگے نے جلی رکھا ہوا ہے تو میرے صرف ظلم کے پر ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں یہ دیکھیں ہسپٹل میں آپ میں پریشان ہو گیا یا بے مجھے پوچھنی رائشہ نو دن ہو گیا دس دن میری بیوی زندگی موت کے ساتھ لڑ رہی ہے یا بے انہوں نے ہمارے سے بالکل زیادتی کی ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے کرونا کی مریض رہی ہے لیکن کرونا کی وارڈ میں نبے ہزار پہ کی ایک دن کی میڈیسن دے دی ہے میرے صرف زیادتی ہو رہی ہے بیوی میری کو انہوں نے کرونا کی وارڈ میں شفٹ کر دیا جبکہ اسے کرونا نہیں تھا اب یہ نیچے آئی سیو میں لہے ہیں اب وہ بچاری زندگی موت کے ساتھ لڑ رہی ہے کوئی ڈاکٹر اچھیل نہیں کر رہے یہاں بھی ہمیں میرے صرف زیادتی صورت میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خدارہ اللہ اللہ کے رسول کے لیے میری مدد کریں چیف جسیو پاکستان اب اس کا ایکشن لیں فوری طور پہ انہوں نے یہاں بھی نو دن کا دس